کیا جائیں گے لیکن اس کے ساتھ سرکار اور جمعہ کشمیر انتظامیہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ال جی منوش سنا کی جانب سے ایک تقریب کے دوران کہا کہ جمعہ کشمیر انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ تمام سرکاری سہولیات جو ہے جو لوگوں کو سہولیات یا کام کا جو ہے اس کو آن لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو راحت بھی پہنچے اور گھر بیٹھے لوگ ان سہولیات کا فائدہ بھی اٹھا سکے اور ان کے حوالے سے جانکاری بھی حاصل کر سکے اسی کے ساتھ چیف سیکرٹری جمعہ کشمیر کے جو ہے انہوں نے ایک اور پورٹل کا لانچ یعنی افتتہ کیا ہے تاکہ اس کا مقصد سارا یہی ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو اور رشوت خوری جو ہے اس پر کس طریقے سے کابو پایا جا سکے بدلوانی پر کابو پانے کا مقصد اس پورٹل کو لانچ کرنا ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے یہ پورٹل لانچ کیا گیا ہے دو تین اس میں ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر کوئی افسر یا کوئی سرکاری ملازم کہیں پر بھی کسی سے رشوت مانگتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس پورٹل پر شکایات جب آئیں گی تو حکومت کے نوٹس میں کم سے کم نگرانی کا عمل جو ہے وہ رہے گا اور اس کے لامہ رشوت سے پاک محکموں کو یا معاشرے کو بنانے کے لیے یونینٹیٹری کے اندر جس کو محکمہ جاتی ایکشن رڈی اے پورٹل کا آ جاتا اس کا آگاز یونینٹیٹری ایڈمنٹریشن نے کر دیا ہے جنرل ایڈمنٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ملازمین کے خلاف شروع کی گئی جو تادیلی کاروائی ہے اس پروسیسنگ اور نگرانی کے لیے یہ پورٹل تیار کیا گیا ہے اس کے لامہ پورٹل مطلقہ افسران کو ریگلر ڈیپارٹمنٹل ایکشن رڈی اے کو ایک مقررہ وقت میں نمٹانے کی نگرانی کے قابل بھی بنائے گا اور اس بات کو بھی اقلی بنائے گا کہ تادیلی کاروائی کے دوران ڈیٹا کا کوئی نقصان نہ ہو ساتھی رڈی اے کو نمٹانے کے لیے مقررہ جو ٹائن لائنز ہیں اس کے مطابق پورٹل میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اور خصوصیات ہیں کہیں بھی تادیلی کاروائی میں تجویز کردہ جو اقدامات ہیں ہر وقت اس کی تکمیل ہو سکے تاخیر جو اب تک اقدامات میں ہوتی تھی اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ پورٹل کے ذریعہ اب حل کرنے کا ایک مسئلہ وہ بھی انتظامی نے اس پر فوکس کیا ہے اس کے علاوہ پورٹل کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب یہ پتا چلا کہ کچھ ریڈیز جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے بغیر بندش کے مختلف حصو کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور کچھ معاملات میں آر ڈی اے سے فارغ ہونے والے جو ملازمین ہیں وہ بھی برقرار ہیں اس کے علاوہ آر ڈی اے کے ایک سال سے مکمل ہونا تھا اور اب جا کر کئی ایسے ملازمین جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں جن کے خلاف شکایتیں بھی آتی تھی لیکن اس کی نگرانی بات میں کام کاج کے کون کرے گا یہ ذمہ داری تیہ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس پر فوکس کیا گیا ہے اور اب جا کر جو تخمینہ لگایا گیا ہے بجٹ کا تخمینہ اس میں مختص اور نگرانی کا نظام آپ کا موبائل ہمارا دفتر اقدام ہے نئے دور کی حکمرانی کے لیے یونیفائیڈ موبائل اپلیکیشن ہے جین کے ایمپلائیز پرفارمنس مانیٹرنگ پورٹل ہے الیکٹرانک ویجیلنس کلیرنس سسٹم ہے آپ کی زمین آپ کی نگرانی پروپرٹی ریٹرن سسٹم آٹو اپلیکیشن سسٹم یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس پورٹل پر لانچ کر دی گئی ہیں یعنی یہاں موجود رہیں گی جن پر آپ اپنی شکایت کر سکتے ہیں اپنی شکایت کا سٹیٹس جاننے کے لیے ریپورٹ جاننے کے لیے وہ بھی آپ یہاں پر افصالات جب شیئر کریں گے اپنی ایمیل ڈالیں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گی مقصد صرف یہ کہ ملازمین جہاں پر ایک بدنوانی پر کابو پانے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوشش ہے اس پورٹل کے ذریعے ملازمین اور افسران کی جو پرفارمنس ہوگی اس کے بھی نگرانی کی جا سکی گی اور کسی کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی ہے تو تعدیبی کاروائی پورٹل کے ذریعے ان کے خلاف ایکشن لینے میں آسانی انتظامیہ کو ہوگی جس کو چیف سیکریٹری ڈاکٹر ایک مہتا نے لانچ کر دیا